بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستوں کو اسلام علیکم میں ہوں خان آپ دیکھ رہے ہیں خان فود سیکریٹس آج ہم آپ لوگوں کے لئے بھوٹی زبردست قسم کی اور آسان ترین رسپی لے کے آئے ہیں اور اونین کے پکورے بنانے کی تو اونین کی پکورے بنانے کی رسپی شیئر کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے اگزارش کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں تو آئیں آج کی رسپی سٹارٹ کرتے ہیں آج ہمیں جن چینلوں کی ضرورت پڑے گی ان میں ہم دو کپ اونین لیا ہے کٹا ہوا پیاز دو کپ ادھا کپ بیسن لیا ہے ادھا کپ پانی لیا ہے ہمیں ضرورت استعمال کریں گے ایک چمچ دانیا پاودر دو چمچ پودینہ دو چمچ ہری میرچ ایک چمچ کچلال میرچ ایک چمچ زیرہ ایک چمچ زیرہ پاودر ادھا چمچ ہم نے ریڈ کلر لیا ہے ایک چمچ لال میر پاودر ایک کھانے کا چمچ نمک لیا ہے سب سے پہلے ہمیں ایک ساف سا بٹن لیں گے اس کے اندر پیال ڈالیں گے بیسن شامل کریں گے ہری میرچیں شامل کریں گے پودینہ شامل کریں گے دانیا پاودر شامل کریں گے زیرہ شامل کریں گے سابت زیرہ شامل کریں گے کوٹی لال میں شامل کریں گے لال میں شامل کریں گے نمک شامل کریں گے ریڈ کلر شامل کریں گے اور تھوڑا سا پانی شامل کریں گے ضرورت کے حساب سے پانی لینا ہے اب ہم اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے ہم نے اتنا مکس کرنا ہے تاکہ تمام مسالجات اچھے طریقے سے آپس میں مکس ہو جائیں ضرورت کے حساب سے پانی استعمال کرنا ہے اب باریت یہ ہے اونین کے پکوروں کو فرائی کرنے کی تو آپ پرابر سائز کے پکورے آئل میں ڈالتے جائیں آئل کو بہت زیادہ کرم نہیں کرنا نارمل آئل کے اندر آپ ڈالتے جائیں ساتھ ساتھ چمچ چلاتے جانا ہے تاکہ پکورے جلیں نہ جیسے ہی ان پکوروں کا کلر پاپر ریڈش ہوگا اور پیل ہو جائے گا کہ یہ پک ہو چکے ہیں اس وقت آپ نے ان کو آئل سے ریموو کرنا ہے اور سرب کرنا ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آج ہمارے اونین کے پکورے تیار ہو چکے ہیں انہیں ہم سرب کریں گے وائٹ ساوس اور گرین ساوس کے ساتھ بہتی مزیدار بنتے ہیں آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور آپ سب دوستوں سے کجارش کہ ہماری یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اپنی دعاوں میں یاد دکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے اندر ویشیو بیسٹ افلک اللہ پاک تمام دوستوں کو دنیا اور آخرت نے کامیابیتا فرمائے اللہ حافظ